تو پاکستان کو فورن آفیس اور پاکستان کے جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہ بڑے اس حوالے سے پریشان بھی ہیں اور وہ اپنی پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا انٹی پاکستان بیشنگ کے لیے میرا نہیں خیال کہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی معافی دیں گے آبیسلی جب آپ کے پاس ڈپلومیٹک پلیٹفورم آتا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کی پریزیڈنسی آتی ہے جو کہ الفر بیٹیکلی ایوالف کرتی ہے پاکستان بڑا کنسرنڈ ہے کہ جو یون سیکیورٹی کانسل ہے جو اس میں کی جو نون پرمننٹ سیٹ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب فائیو پرمننٹ میمبرز ہیں ٹین نون پرمننٹ میمبرز ہوتے ہیں اور جو ٹین نون پرمننٹ میمبرز ہوتے ہیں وہ دو سال کے لیے ہوتے ہیں اور جو یون سیکیورٹی کانسل کی جو پریزیڈنسی ہوتی ہے وہ ہر منتھ الفر بیٹیکلی چلتی ہے تو اگست کا جو مہینہ ہے وہ آرہے ہیں انڈیا کے حصے میں تو پاکستان کو فورن آفیس اور پاکستان کے جو جسے آپ بولیں کہ کنسرنڈ لوگ ہیں فورن آفیس کے لوگ ہیں وہ بڑے اس حوالے سے پریشان بھی ہیں اور وہ اپنی پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا انٹی پاکستان بیشنگ کے لیے اب اس میں دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایمپورٹنٹ ہیں اور گو کے انڈینز یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو دھیان ہے جو ہماری جو ابزورویشن ہے یا ہمارا جو فوکس ہے وہ پاکستان کی طرف نہیں ہے وہ چائنہ کی طرف ہے لیکن جو ایجنڈا انڈیا کے جو پومننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یون میں انہوں نے جو ایجنڈا دیا ہے نیکسٹ مند کا وہ دو ایشیوز کے اوپر ریوالو کرتا ہے اور وہ بڑے انٹریسٹنگ ہے پہلا ایجنڈا تو انہوں نے دیا ہے جناب کے میری ٹائم سیکیورٹی کے اوپر بات ہوگی اور دوسرا انہوں نے جو ایجنڈا دیا ہے وہ دیا ہے ٹیرریزم کے حوالے سے اب آپ کو پتا ہے کہ دونوں جو ٹاپکس ہیں ایک چانہ کے ریلیٹڈ ہے اور ایک پاکستان کے ریلیٹڈ ہے پاکستان کو انڈیا بار بار یہ کہتا ہے جی کہ آپ ٹیرر فینینسنگ کرتے ہیں ٹیرر سپورٹ کرتے ہیں فی ٹی ایف میں ساری بات جو کرتے ہیں وہ گو کے پاکستان کا موقف یہ ہوتا ہے ہم نے تو داشت گردی کی جنگ لڑی ہم تو اس کی ایفیکٹی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس کو اگر اس طرح کیا جائے پرپریشرائز کیا جائے اور انٹرنیشنل کیومیونٹی کو مزید ایک ہمیں موقع آیا ہے کہ ہم سیکیورٹی کانسل کا فائدہ اٹھا سکیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگسٹ وہ مہینہ ہے جب انڈین گورنمنٹ نے نرندرہ موڈی صاحب نے جو پانچ اگسٹ یاد ہو گیا 2019 جب 370 اور 35 اے ریوک کی اور سارا کشمیر کا جو سٹیٹس بدل گیا یونین ٹیریٹری بن گئی اور وہ سارا معاملات آپ کو پتا ہوئے ہسٹری ہے اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اب پاکستان نے منانا ہے جناب یہاں پہ ہوگا اس کی ڈسکشن ہوگی کانفرنسز ہوں گی میڈیا پہ بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے لیکن انڈیا کے پاس کیا ہے انڈیا کے پاس لیورج ہے یون سیکیورٹی کانسل کی پاکستان کی فورن آفس کے جو سپوکس پرسن ہیں جو انہوں نے یہ کہا جناب کہ انڈیا جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو جو گلوبل نومز این ویلیوز ہیں ان کی کیر کرنی چاہیے میرا نہیں خیال کہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی معافی دیں گے اوویسلی جب آپ کے پاس ڈپلومیٹک پلیٹ فورم آتا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کی پریزیجنسی آتی ہے جو کہ الفر بیٹیکلی ایوولف کرتی ہے اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ انڈیا کے نون پرمننٹ میمبر بننے میں سیکیورٹی کانسل نے پاکستان نے بھی ووٹ دیا تھا یہ اس لیے نہیں کہ کوئی پاکستان کی انڈیا سے محبت ہے جب پاکستان پرمننٹ میمبر بنا تھا مجھے یاد ہے دوزار تیرہ بارہ تیرہ کے ٹائم میں گہرہ بارہ کے ٹائم میں آئی تینگ ایف آم نوٹ رونگ تو اس وقت انڈیا نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا تو یہ ایک چلتا ہے کہ بجائے سے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو فورن آفس کے لوگ ہیں یا جو یو این میں جو لوگ ہیں ان کی بڑی دور اندیشی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بجائے سے لڑتے رہیں اور جگڑتے رہیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ایک کنسنسس پیدا کر لیں اپنے ساتھ اور اس کنسنسس میں پھر ہم یہ بات کریں جناب کہ ہمیں تو ایک جسے کو سپورٹ کرنا چاہیے اب یہاں پہ آکے جو دو پوائنٹس ہیں جس کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکسن ہونے والی ہے اور وہ دو پوائنٹس یہ ہیں کہ جناب انڈیا جب بات کرے گا سیکیورٹی کے حوالے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تو دہشتگردی فائننس کر رہے سپانسر کر رہے پاکستان کہتا ہے کہ جی انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشتگردی فائننس کر رہے اور سپورٹ کر رہے اور ٹی ٹی پی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے تاکہ یہاں پہ لولس اور انڈرس کریئٹ ہو لیکن انڈیا اوویسلی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے انڈیا کے پاس ملے تو انڈیا اس میں تو کوئی معافی نہیں دے گا اور جب بھی وہ کہتے ہیں جو ریل پولٹیکس ہوتی ہے جو ریل پولٹیکس ہے اس میں آپ کوئی دوست نہیں ہوتے کوئی کچھ نہیں ہوتا آپ کے انٹرسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور انڈیا نے انٹرسٹ اس وقت یہ ہے آوویسلی جو گلوبل کیمیٹی میں ایک نیریٹیو بنا ہے کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ تو لڑی لیکن دنیا پاکستان پہ کوئیسٹن مارک ڈالتی ہے اور اس کا جواب بہت حد تک جو ہے وہ ہم نے دے بھی دیا ہے لیکن پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں شاید ہمیں وہ بحث کرنی چاہیے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ہم نہیں کرتے پاکستان کے اندر جو جو بہت پارفل ہلکے ہیں جو پلیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سنکھ ہو کے چیزوں کو نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہے